بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر ویس جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے جی ڈی کمانڈوں کے بارے میں ایک انٹرویو کر چکے ہیں کچھ ایمپورٹن پوائنٹ تھے جو آپ سے ہم پہلی ویڈیو میں ڈسکس نہیں کر پائے تھے لیکن آج جو ہم پوائنٹس آپ سے ڈسکس کریں گے وہ بہت ہی ایمپورٹن پوائنٹس ہیں سب انٹرویوز کے حوالے سے وہ بہت ہی ایمپورٹن پوائنٹس ہوں گے میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور ویڈیو کو کریں لائب کیونکہ میں یہاں پہ انٹرویوز ٹیس پیٹرن اور اپ ڈیٹ جو اس کے بارے میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا کچھ ایمپورٹن پوائنٹس جو رہ چکے تھے آج پھر ہم نے جی ڈی کمانڈوں سے الحمدللہ کچھ ٹائم لیا ہے ہم ان کے شکر گزارے ہیں انہوں نے ہم لے ہمارے لئے کچھ وقت نکالا ہے تاکہ جو پوائنٹس مس ہو گئے تھے وہ آپ کے سامنے لائے جا سکیں چلیئے انہی کے زبانی وہ پوائنٹ بھی سنتے ہیں جو سب انٹرویو کے لئے بہت ہی امپورٹن ہونے والے ہیں اسلام علیکم سار جی کیسے ہیں آپ علیکم السلام عویس بھائی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے اچھا عویس بھائی جس طرح کہ اس سے پہلے ہم ویڈیو کر چکے ہیں اس کے اوپر ہر یعنی انٹروی کے بارے میں کہ کس طرح آپ نے پریپیئر ہو کر جانے ہیں آپ نے اور انٹرویو کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی تو اس میں ہمارے کچھ ایسے امپورٹن پوائنٹ ہے جو انٹرویو کے حوالے سے کہانے میں بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اور یعنی بہت آپ کو انٹرویو میں جو ان سے نا یعنی کہ اس کو کہلے کہ ہنڈر پرسن چانسیز ہے جو آپ کے کامیاب ہونے کہ اگر آپ اس پوائنٹ کے اوپر کہانے میں عمل کرتے ہیں اور اس کو پک کرتے ہیں ان پوائنٹ کو تو آپ کے چانسزیں کامیاب ہونے کے بعض اوقات ایسے ہوتا اور یہ انٹروی کے حوالے سے بہت ہی ایکسٹرنل پوائنٹ ہے جب آپ روم میں انٹرو ہوتے ہیں اور آپ انٹروی دے رہے ہوتے ہیں تو یہ پوائنٹ جو اس کو معین میں رکھیے گئے آپ کے لئے انٹروی میں بہت ہی زیادہ امپورٹن پوائنٹ ہے جب آپ انٹروی دینے کے لئے جاتے ہیں اور آپ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ سے کہہ نمی وہاں پر آپ کے پاس پانچ پرسن ہوگئے پانچ پرسن یہ ہوگئے کہ ایک پرسن آپ سے اسلامیت کے بارے میں question کرے گا دوسرا آپ سے computer کے بارے میں question کرے گا اور جو تیسرا پرسن ہوگا وہ آپ سے general knowledge اور current affairs کے بارے میں آپ سے پوچھے گا ان کا ایک head بھی ہوگا وہ head بھی آپ سے question کرے گا جو پانچ وہ پرسن ہوگا جو پانچ وہ پرسن جس کی وجہ سے آپ کی ریجیکٹن ہوتی ہے اور جس کی یعنی کہ بعض اوقات آپ انٹرویو بہت ہی اچھا دے دیتے ہیں لیکن بعد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یار میں نے انٹرویو دیا مجھے یعنی کہ بلایا نہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اس کی میں آپ کو ریزن بتاؤں اس کی مین وجہ یہ ہے جو پانچوہ پرسنٹ بیٹھا ہوتے ہیں وہاں الگ سے وہ آپ کو نوٹ کر رہا ہوتے ہیں وہ آپ کو یعنی کہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے سائل یعنی کہ آپ ایکٹیو بھی ہیں یعنی کہ ایکٹیو نہیں جب آپ قویسٹن یعنی کہ آپ سے کر رہا ہوتا ہے قویسٹن کے درمیان جب آپ کنفیوز ہو رہے ہیں ہو یعنی کہ آپ کے فیس ایکسپریشن اچھے نہ ہو اور وہ یعنی کہ 50% جو ان سے نا مطلب کہ سائل کو جان سے وہ آپ کو پرسنٹ چیک کر رہا ہوتے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بعد میں یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی ریجیکسن کی وجہ یہ چیک کرتا ہے کہ یہ پرسن یعنی کہ ایکٹیو بھی ہے یا نہیں ہے تو آپ نے جب آپ سے کوئسٹن کر رہا ہو کوئسٹن کے درمیان آپ نے بلکل بھی کنفیوز نہیں ہونا چاہے کیونکہ جب آپ انٹروی دینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے پہلے سے مائن میں یہ رکھنا ہے کہ میں انٹروی دینے کے لیے جا رہا ہوں ٹھیک ہے انٹروی دینے کے لیے جانا ہو چاہے انٹروی میں پانچ پرسن ہو یا دس پرسن ہو یا پندرہ پرسن ہو آپ نے ان چیز سے بالکل بھی نہیں گبرانا آپ نے صرف ایکٹیو ہو کے اور آپ نے مائن میں یہ رکھنا ہے کہ میں انٹروی دینے کے لیے جا رہا ہوں تو آپ نے ایسے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ آپ نے ان کو رسپیکٹ دینی ہے رسپیکٹ آپ نے ان کو کیسے دینی ہے رسپیکٹ آپ نے اس طرح دینی ہے جب وہ آپ سے کوئسٹن کر رہے ہوں تو کوئسٹن کے درمیان پہلے ان کی کوئسٹن کو صحیح طریقے سے سنیں سننے کے بعد ان کی بات کو کٹیں مت جب آپ ان کی بات کو کٹیں تو اس کے اوپر بہت بیٹ ایکسپریشن پڑتا ہے آپ ان کے بات کو ان کی سنیں اور سننے کے بعد جب وہ آپ سے کوئسٹن کر رہا ہوتا ہے پھر اس کا یعنی کہ کوئسٹن کا آپ ان کا آنسر دیں ان کی بات کو کمپلیٹ یعنی کہ سنیں اچھا اور اس کے بعد جو اہم پوائنٹ ہے یعنی آپ نے انٹروی کے درمیان زیادہ آور کونفیڈنٹ بھی نہیں ہونا آور کونفیڈنٹ آپ نے یہ نہیں ہونا کہ مطلب اگر آپ کو کسی سوال کا جواب آتا ہے اور وہ آپ سے کوئسٹن کر رہا ہو تو آپ نے اس کے سوال کو دستی نہیں کٹنا کہ آپ اس کے سوال کو کٹ کے آپ جواب پہلے اس کے کوئسٹن کو صحیح سنیں اور پھر جواب دیں کہ اس کے بہت زیادہ بیٹ ایکسپریشن پڑتا ہے اور زیادہ کنفیوز بھی نہیں ہونا کنفیوز آپ نے یہ نہیں ہونا کہ مطلب آپ پانچ پرسنٹ بیٹھے ہوئے کہ آپ ان کے فیس کے طرف دیکھنے یعنی کہ ان کو نوٹس کریں بس آپ صرف جو آپ سے کوئسٹن کر رہا ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر نوٹس کریں کیونکہ جب آپ آپ کو جب پانچ پرسنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ آپ کے یعنی کہ سب حرکات کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اور جب آپ کچھ اس طرح کوئسٹن کے نمیہ سے کوئسٹن پوچھ رہا ہو اور آپ کے فیس میں مطلب یہ آپ کنفیوز ہو رہے اس طرح ہو رہے تو آپ کے اوپر بہت آپ کی انٹروی کے اوپر بہت ہی بیٹ ایکسپریشن پڑھ سکتا ہے تو یہ آپ کے لئے بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جی ہاں یہ وہ باتیں ہیں جو شاید آپ کو انٹروی دینے کے بعد پتہ لگتی ابھی آپ نے دو کام کرنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ انٹروی میں آپ حاضر دماغ ہوں تو نماز میں لمبے سجدے کرو کیونکہ خون دماغ میں گردش کرتا ہے اور انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے دوسرا رات کو جلد سوئیں جو لوگ دیر سے سوتے ہیں ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پیدا ہو جاتے ہیں جس سے انٹروی میں بیڈ امپریشن پڑتا ہے وہ سوچتے ہیں یہ بندر آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں لیکن میری ویڈیو کو لائک تو کریں یار اللہ حافظ